بسم اللہ الرحمن الرحیم ملے سوی ہے اور بھاند گئی ہیں اس میں تو اس کو ہم بناتے ہوں تو جیسے میں بناتے ہوں گی انگریریانس میرے پاس مچھوند ہیں میں آپ کو سارے شیر کھرتی رہوں گی جیسے میں بناوں گی میں آپ کے ساتھ شیر کروں گی تو چلتے ہیں کڑاہی کی طرف تو بناتے ہیں سپائسی مٹن کڑاہی جی تو کڑاہی میں نے لے دی ہے اور شویلے پر رکھ دیا ہے اور سلو فلیم ہے اس کی درمیانی فلم آپ رکھیں اور اس میں یہ اب گرم ہو چکا ہے تو اس میں میں آپ کھڑے مسالے شامل کروں گی کھڑے مسالے آپ لیکسلتے ہیں دیس پاتھ ہیں دو عدد چار عدد سبس علیچی ایک عدد بڑی علیچی ایک عدد بادیان کا پھول ہے تھوڑی سی جھا بطری ہے دو عدد دارچینی کے ٹکڑے ہیں دو عدد لونگ ہیں اور کالی مرچی ہیں سابر اور زیرہ ہے یہ جی اس کے اندر میں شامل کر دیں یہ کھڑے مسالے ہیں ان کو تھوڑا سا گل کو تھوڑا سا فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد اس میں میں پیاس شامل کر دیں یہ دو درمیانی پیاس ہیں جن کو میں نے سلائس میں کار لیا ہے یہ اس میں شامل کر دیں ہم نے اس کے پیاس کو تھوڑا سا سوٹے کرنا ہے یعنی یہ نرم ہوتا ہے پھر اس کے بعد اس میں ہمیں مٹن شامل کریں گے مٹن شامل کروں گی تو اس کو تقریباً سیون منٹس تک پھرائی کروں گی مٹن کو تو ابھی میں پیاس تھوڑے سے سیکھ کروں جی تو پیاس مرہ بیلکل نرم ہو چکا ہے مٹن لہا ہونے سے پہلے میں اس میں لسٹنا دھرکا پیسٹ شامل کروں گی یہ ٹو ٹی بسکون سکنے کے ساتھ اسی کے ساتھ میں خید میرے پاس ضبس مچے ان کو مٹا مٹا میں نے چوب کروں گی یہ شامل کر دیں کیونکہ سپائسی مچن کراکی ہم بنا رہے ہیں یہ جو سپیشل پارسی مچن کراکی آئی دھوک کہ آپ کو پسند آئے گی تو آپ بھی ٹرائی کی کریں اور یہ اوائل میں نے یہ ایک کپ ڈالا تھا اس کے اندر سوکے لیے مچن کراکی دیئے تو آپ کم زیادہ کر سکتی تو مینٹ تک اس کو کائی کریں گے اس کے بعد مٹن کی طرف آئیں تو مینٹ سو چکے ہیں اب ہم مٹن شامر کر دیں گے بسم اللہ حبتہ ہمارے اس کو میں کلامی مکس کریں اور مٹن کو میں سیون مینٹ پر بنائی کروں گی اور اس کے بعد پھر مصالوں کی پر آکھائیں گے جی ٹرائی کرتے ہوئے سیون مینٹ ہو چکے ہیں آپ نے اس میں پھوٹی ہوئی لار مرچ پوٹر یہ ہے جی ایک ٹی سکون اور یہ سوٹ میٹھ پورڈر یہ بھی ون دی سکون ہے یہ میرے پاس کڑا ہی مسالہ ہے مٹل کڑا ہی مسالہ یہ ہاں دی سکون اور یہ نمک ہے اپورڈنگ کو یوار تیسٹ یہ 1 پی بر سکون ہے اور جی مٹا ہوا دھمینہ پورڈر ہے یہ بھی 1 پی بر سکون ہے خلوی پورڈر 1 پی بر سکون ہے اب اس کو ہم 4 مینٹ تک ٹرائی کریں گے کیونکہ مٹن نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا ہے اور اس کو ہم 4 مینٹ تک اس کی بنائی کرتے جائیں گے اس کے بعد پھر آپ سے مرتے ہیں جی تو ہمارے مسالے شیل سے ریڈی ہو گئے ہیں یہ اس کی بنائی ہو چکی ہے اور مٹن نے اویل بھی چھوڑ دیا ہے پانی بلکل ٹرائی ہو گیا اس میں تو آپ نے اس میں ایک کپ کھنٹا ہوا تک یہ شامل کریں گے اب اس میں ہم 3 مینٹ تک اس کی بنائی کریں گے مٹن کی اور اس کے بعد میں آپ سے مرتے ہوں چیتو مرتن ہمارے اوز اچھے سے بن چکا ہے اس کی بنائی تو گئی ہے اب میں اس میں میرے پاس پانچ اگر تماتر ہیں جو کہ میں نے ان کو کٹ کر لیا ہے خواف تو یہ اس کے اندر میں شامل کرتی جائیں گے اسی طرح رکھتے جائیں گے چیتر نمید جو کٹ کر لیا جو کٹ کر لیا چیتر تک چیتر تک چیتر تک موسیقی ملت کر لیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اس میں تو آپ میں اسے ہلاوں گی اور مزید اسے پکنے کے لئے ایسے ہی فرائی کرتے جائیں گے گوشت ہمارا ماشاءاللہ سے مٹن بہت اچھے طریقے سے گال چکا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بون سے یہ گوشت لائدہ ہو چکا ہے یہ دیکھیں تو یہ میری ریسپی آپ ضرور ٹرائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک اور شیئر کیا کریں ویڈیو کو آپ کی بہت محرمانی شکریہ اور گومنٹس میں بتائیں مجھے کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ہے جی تو بھی بل یہ دیکھیں جو ٹماٹروں کا پانی تھا وہ بھی درائی ہو چکا ہے اب میں اس میں درہ مسالہ شامل کر دوں گی ہافٹی سپن ہے اور یہ پھڑی سیز دو چکھی برابر کسوری میرکی ہے یہ میں شامل کر دوں گی اور یہ سپائسی ہماری مطل کرائی کر دی ہے اس لئے پھر اس میں میں کچھ سبسکرائی شامل کر دوں گی تو یہ دیکھیں گے سرےڈ میں سے جو ہیں سورت ساپت وہ بھی میں نے شامل کر دی ہیں تو اس کے ساتھ ہماری کڑاپی کی گریس آگی ہے یہ ہماری مطن کڑاپی ہے ریسپی آپ کو ضرور کیے سانڈ آئے گی آپ ضرور کیا کریں میری ریسپی بھی تو یہ جی آئیل بلکل ہمارے مطن نے چھوڑ دیا ہے اس کے بعد میں آپ کو بھی شامل کر دکھاتی ہوں کیونکہ ہماری مرچیں جو ہیں یہ تھوڑی سی نرم ہو چکی ہے جی تو ہماری کراہی کا یہ دیکھیں کلر ماشاءاللہ سے بہت اچھا کلر ہے اور اب سبز مرچیں ہماری تھوڑی سی نرم ہو چکی ہیں لاسٹ میں میں اس کے اوپر ایک لیمن جو شامل کر کریں گے اس کے سیلز میں نے نکال لیے تھے تو یہ ہم اس کے اوپر شامل کر دیں گے آسٹ میں آپ نے شامل کرنا ہے تاکہ اس کی جو لیمن کی ایک اپنی خشبو ہے وہ اس کے نرم سے آنی چاہیے تو اس کا یہ کروں مار جو ہے یہ پھوپ ہوتی پیسٹ دے گا اچھا لگے گا اب ہمیں کھوڑا سا اس کو ہلائیں گے ہلانے کے بعد پھر ڈی شاوڑ کر جاتی ہوں پھر دھنیے کی گارنش کر دوں گی اور کٹی ہوئی سبز مرچ بھی ایک سے دو ادر اس کے اوپر شامل کر دوں گی تو آپ سے ملتے ہیں میں ڈی شاوڑ کر دوں گی دو اپنی تو آپ کو دکھیں کریں ہماری ریسپ ہے ہمارے یہ سپیشل سپائسی مٹن کڑاہی ریسپی ریڈی ہو گئی ہے جو کہ بہت اچھی بنی ہے اور اس کی لک دیکھیں کلر اس کا دیکھیں بہت اچھا بنا ہے تو آپ بھی یہ ریسپی ٹرائی کریں اور میں آپ سے اجازت چاہوں گی بہت ساری دنوں کے ساتھ اوکے جی اللہ حافظ